درگاہ آلیا نجفہ ہم نے اس فقط فقر ملت مولانا یاسوب عباس صاحب آئے ہیں جو کلین درگاہ کے حوالے سے کلین جلوس کے حوالے سے یہاں پر ایک ارگنیزشن ہے جنہوں نے یہاں پر درگاہ پر ہونے والے تمام جلوس اور مومنین کے لئے صفائی حسرائی کا احتمام کیا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں مولانا یاسوب عباس صاحب سے اس حسنے میں ان کے تاثرات دیکھئے اسلام مذہب میں صفائی ایمان کا جود ہے اور یہاں پر درگاہ آلیا نجفہ ہند جوگی رمپورا میں جس کسرس سے لاکھوں کی تعداد میں ظاہرین آتے ہیں تو یہاں پر سرون صاحب امام علی علیہ السلام یہ ایک تنظیم فارم ہوئی ہے اور اس کے اندر ہمارے انور میندی تخوی صاحب سوہل باقر صاحب شیرات صاحب احمد صاحب تمام ہمارے لوگ پوری طریقے سے اس کے اندر لگ کے ایکٹیو ہو کے اور اس کو جس طریقے سے آگے بڑھا رہے ہیں پورے جنوس کے راستوں میں پورے درگاہ آلیا نجفہ ہند کے راستوں میں سب ایک لباس جو میں لباس اس وقت زیبتن کیے ہوں اس لباس میں موجود رہتے ہیں اور صفائی کو کیا کرتے ہیں تاکہ ہمارا جنوس ہے ہماری قوم کے لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو آئی از تطہیر کا حصار ہے لہٰذا یہاں کو پر تحارت رہنا چاہیے ہیں اس کے لیے میں سرونس آف امام علی کی جانب سے ان تمام حضرات کے تحضیل سے مشکور ہوں اور درگاہ آلیا نجفہ ہند میں جس طریقے سے اس وقت بہترین کام ہو رہے ہیں اس کی مثال شہد اس سے پہلے نہیں ملتی ہے لہٰذا میں اس گراف ایجنسی کی جانب سے پوری دنیا شیعت میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کا ہندوستان آنا ہو تو ایک دفعہ درگاہ آلیا نجفہ ہند جوگی رمپورا زلہ بجنا اور ضرور تشریف لائیں مولا ایک کائنات کی درگاہ ہے ہر دلی مراد پوری ہوتی ہے اصل میں ہمارا جو ایمان ہے جب ڈگوگانے لگتا ہے تو اس کو چارج کرنے کے لیے یہی دروازے ہی ہیں لہٰذا لوگ کہتے ہیں اس دروازے پر آنے سے کیا فائدہ ہے تو آپ ایک چھوڑا تھا موبائل لیتے ہیں جب بیٹری ڈاؤن ہونے لگتی ہے تو آپ فوراں چارجنگ پائنٹ ڈھونتے ہیں نہ کہ ہمارے ایمان ہمارے اخیدے سب اسی در سے وابستہ ہیں لہذا یہاں آج دیکھئے آپ کسرہ سے لوگ ہیں اور جس طریقے سے یہاں کلین جلوس سربنظاف امام علی کے جانب سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا یہ پورا چار روز تک کے چلے گا اس میں میرا بھی پورا تعبون ہے اور جب مجھ سے ان بچوں نے مشورہ کیا تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں جس طریقے سے بھی آپ کہیے گا میں خادم قوم کی حیثیت سے ایک ادنا خادم کی حیثیت سے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ